یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نجیب آباد کے اکبرپور چوگاما پرائمری سکول کی ہیں جہاں اسکول کے اوپر سے گیارہ ہزار کی لائن کھیچی گئی ہے اور اسکول کے اندر شوشالے کے پاس ٹرانسفارمر رکھا گیا ہے برسات کا موسم آتے ہی نمی کے چلتے تار اور ٹرانسفارمر میں سپارکنگ ہوتی رہتی ہے جو کبھی بھی بڑی مسئیبت کا قارن بن سکتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں اسکول پرشاسن کی عورت سے لگتار پچھلے تین سالوں سے بزلی ویبھاگ کو شکایتیں کی جارہی ہیں بار بار شکایت ہونے کے بعد بھی آج تک نہ تو اسکول کے اوپر سے یہ لائن ہٹی ہے اور نہ ہی کوئی بزلی ویبھاگ کا کرمچاری موقع پر پہنچا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی جس کا جواب فلحال کسی کے پاس نہیں ہے بچے اسی خطرے کے بیچ پڑھنے کے لیے مجبور ہیں میڈم کیا نام ہے آپ کا سرطہ جی آپ کے جو بھی دارلے میں جو 11000 کے اوپر سے جو لائن چلی ہوئے کیا ہے اس کا پوڑا معاملہ اس کی میں تین سال سے لگتا ہوں شکایت کر رہی ہوں سن 2016 میں کی سترہ میں کی پر اس پر کچھ بھی کارے نہیں ہوں کہاں کہاں پر اس کی شکایت ہے کی جا چکی ہے میں اپنے پردان جی سے کیا چکی ہوں اور ساتھ میں اپنے خند شکشہ دکاری میں جواب بھی بہت چکی ہوں خند شکشہ دکاری نے بھلکی اس کی اپلیگیشن ایکشن ڈیپارٹمنٹ میں بھی دیئے ابھی تک اس کا کوئی سولوشن نہیں بھی بجلی بھاگ کیوں اور سے آپ کو کوئی آسوشن ملا ہے تو بچے جیسے برسات کے موسم میں ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں ہم بچوں کو ادھر جانے سے پیچھے جانے سے پوڑ دکتے ہیں اب بچوں کو بھی ضرور پرتی ہے چیز کی تو ہم کہتے ہیں کہ گھر چلے جاؤنے کی پیچھے نہیں جاؤ گیا کہ یہ پیچھے سوشن میں خطرہ ہے کوئی بھی گھٹنا گھٹ سکتے ہیں